الحمدللہ صدق اللہ العزیز اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک وسلم سب بھائیوں سے گزارش ہے ہے کہ اپنی آگے کی صف میں دیکھئے اگر ایک آدمی کی جگہ ہے تو اس کو پھر کر لیجئے تاکہ وہ بادمیالوں کو نیچے اتر جانا پڑتا ہے تھوڑی دیر میں مجمع بڑھ جاتا ہے قریب قریب ہو کے بیچ میں جگہ نکال کے ہر آدمی آگے بڑھنی کوشش کرے بعد میں حل چل نہ ہو بعد میں آنے والے وہ گردنیں پھلانکے آئیں گے تو ان کو گناہ ہوگا گرشتہ جمعہ حالات کے اعتبار سے ہجاب کے بارے میں بیان کیا گیا وہ بیان اس لائق ہے کہ اپنے پوری رشتہ داروں کو بھیجا جائے شیر کیا جائے خاص طور پر طالبات کو سنانا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بھی سناتے رہے ایسی بات ہیں اور نہ ہم کی غلط فہمیاں دور کیسے ہوں گا پہلے تو کیا تھا کہ گھر جا کے سنانا مسئلہ تھا وہ خود اوپر آ کے خود مخالفت کر رہے ہیں تو اب تو سمجھانا نیچرل ہے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں بات تو جتنا ظلم بڑھتا جائے گا دواو بڑھتا جائے گا اتنا دین پیش کرنے کے موقع آپ کے سامنے آئیں گے فطری ایسے حالات پیدا ہوں گے کسی بھی غیر مسلم کے سامنے آپ مسئلہ شیئر سکتے ہیں اس لئے کہ میڈیا پہ سب وہی چل رہا ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے تو اسی طرح بتایا جانا آپ کو حضور کے خلاف جب ظلم بڑھا تو اس سے اسلام تیزی سے پھیلا جب نین الیون کا واقعہ ہوا تو امریکہ میں بہت زیادہ اسلام پھیلا تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ محافظ کو استعمال کریں تو اپنے اطراف جو غیر مسلم ہوتے ہیں آپ آسانی سے دین کی بات آپ شیئر سکتے ہیں نیچرل ہے اس لئے کہ وہ میڈیا میں چل رہا ہے کیا خوب یہاں ہے اسلام کی یہ اللہ کا دین ہے اب ہم لوگوں کے لئے دین کی حکمتیں جاننا ضروری ہو گیا ہے دین کی حکمتیں نہیں جانیں گے احکام کی تو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اندر اندر شک شبہ پیدا ہو جائے گا اس لئے کہ میڈیا میں وہ ایک سے بڑھ کے ایک دلیلیں دی جاتی ہیں اسلام کے خلاف جو پہلی مرتبہ سننے والے کو باوزن بھی معلوم ہو سکتی ہے اسلام میں شبہ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے اب اپنا ایمان بچانے کے لئے دلائل جاننا ضروری ہے اور خود اپنے آپ کو اسلام پہ رہنے کے لئے دوسروں کو اسلام بتانا ضروری ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا مزید دن بدن ہم کو بدلے ہوئے حالات میں اپنا رویہ بدلنا ہوگا بجائے مایوس ہونے کے پریشان ہونے کے خوشی سے اس چیلنگ کو قبول کرنا ہوگا تو ابھی جو پرانا سلسلہ ہے سیرت کا جو بیان ہے اس کو آج بیان کرتے ہیں بوشتہ بتایا گیا تھا کہ ابتدائی تین سال تو خفیہ خاموشی کے دعوت کے رہے اس کے حوال آپ کے سامنے آئے اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا چوتھے سال میں کہ اب علیل اعلان حق کو بتائیے تو اس کے بعد کا ابتدائی مرحلہ کیسے رہو آپ کے سامنے آیا پھر دوسرا مرحلہ بھی سامنے آیا اب جو محاذ آرائی کر رہے تھے مشرقین مکہ مضاحمت کر رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے اس کی مختلف شکلیں اور حضور پاک کی اپنی ذات کے ساتھ جو ظلم کا سلسلہ ہوا اس کا آج بیان ہے اللہ کرے کے وقت میں برکت ہو تو بڑے غور جب چوتھے سال میں حضور نے علیل اعلان نبوت کا اظہار کیا ایک اللہ کی طرف دعوت دی صفا کی پہاڑی پہ سب کو بلایا کھل کے اب اسلام کی دعوت ہونے لگی تو مکہ والوں نے سرداروں نے کافی غور کے بعد ایک کچھ طریقے اختیار کیے کہ اس دعوت کو کیسے روکا جائے کیسے اس کو کیس جڑ کو اکھڑا جائے تو ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ خوب ہسی اڑائی جائے خوب مزاق کیا جائے تحقیر کی جائے اور ڈٹ کے انکار کیا جائے نہیں یہ غلط ہے مزاق اڑانا ہسی اڑانا اور انکار کرنا اتنا کرنا کہ مسلمان جو ہے وہ بدل ہو جائے ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے اس کے لئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناروہ خسم کی بیکار کی غلط خسم کی تحمتیں لگنا شروع کی اور بےہودہ گالیاں دینا شروع کی مثلا یہ کہنا شروع ہے کہ یہ پاگل ہے یہ اس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے کئی جگہ مخاطب کر کے بھی وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرِ ارے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ اس کے اوپر قرآن نادل ہوا ذکر نادل ہوا انکل مجنون تو دیوانہ ہے تو پاگل ہے آپ پاگل ہیں یہ سورہ حجر میں ہے وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْدِرٌ مِّنْهُمْ ان کو بڑا تعجوہ اس بات پہ کہ ہمارے بیچ میں ایک آدمی ہم کو جگانے کے لئے کھڑا ہو گیا کبھی انہوں نے نبی کا تذکرہ سنا نہیں تھا کہ نبی ہوتا ہے بہت زمانہ ہو گیا تھا تو اب جو حضور ان کو آگاہ کرنے لگے تو یہ بات ان کو عجیب بھئی ایسا کبھی نہیں ہمارے باپ داداؤں میں ایک کئی اللہ نہیں ہے ایک ہی اللہ ہے یہ آخرت یہ سب کیا ہے یہ کبھی ہمارے باپ داداؤں نے ہم نے سنا نہیں ہے تو تعجو وَقَالِ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُنْ قَذَّابِ یہ جادوگر ہے یہ بہت بڑا جھوٹا ہے تو اس طرح کی تحمتیں ہیں جبکہ وہ لوگ سچا کہتے تھے آپ کو اس دعوت کو جھوٹ کہتے تھے آپ کو پرسنلی سچا کہتے تھے یہ سورہ ساد میں اور پھر آپ جدر بھی جا رہے ہوں انتقام کی نگاہوں سے غصے کی نگاہوں سے گھورنا یعنی غصے لی نگاہوں سے حیبت ڈالنا روکنا گھور گھور کے روکنے کی کوشش اتنا گھورنا کہ بس آدمی کا دل حیبت زدہ ہو جائے کام چھوٹ دے اس کو سور قلب میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ یہ کافر ایسا کر رہے ہیں لگتا ہے اپنی نگاہوں سے تم کو گرا دیں گے فسلا دیں گے ایسا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں اتنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں نگاہوں سے کہ یہ نگاہوں سے ہی گوئے آپ کو گرانا چاہتے ہیں لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَةِ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں وَيَقُولُنَا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کہتے ہیں یہ تو بالکل پاگل آدمی ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ تو سارے عالموں کے لئے خوش میں لینے والانے والا کلام ہیں اور آپ کے اطراف جو شروع میں جمع ہوئے تھے جیسے کہ ہر نبی کے شروع میں کمزور لوگ جمع ہوئے تھے یتیم غلام غریب لوگ جمع ہوئے تھے تو اس کو لوگ عنوان بناتے تھے مزاق کا یہی ہیں وہ ہستیان اللہ تعالیٰ نے ہماری سوسائٹی میں ان کو چنا ہے کہ احسان کرنے کے لئے جو کائنات کا جو شہنشاہ ہے اس کے لوگ ہے یہ یہ فقیر یہ ٹٹونجی ہے کچھ ہے نہیں ان کے پاس یہ پھرے کائنات کے شہنشاہ کے منتخب لوگ یہ ہے کیا ایک ایک حضور کے ساتھ جو غریب تھے اور غلام تھے ان کا وہ مزاق بڑھاتے تھے تو اللہ نے جواب دیا اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے شکر گزار کون ہے یہ غریب ہیں لیکن اللہ کا حق جانتے ہیں شکر گزار ہے اس لئے ہم ان کو اپنا بنائیں گے تم کو ہم نے جو دولت دی اس سے جو تم کو نشا چڑ گیا ہے تم متقبر ہو گئے ہو تو تم کو ہم اپنا کیوں بنائیں گے جو ہمارا بنے گا ہم اسے اپنا بنائیں گے جو شکر گزار ہوگا وہ ہمارا ہے جو ہماری نعمتیں پا کر اترانے لگا وہ ہمارا نہیں ہے سورہ انام میں اس کو تو بہرحال یہ پوری جو مہم چل رہی تھی حضور کا مزاق اڑانا تحخیر کرنا ساتھیوں کا مزاق اس کا ایک پرہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں تیسوے پارے میں سورہ متففین کے آخرے میں کیچا ہے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ قیامت کا سین ہے یہ جو مکہ میں جس طرح سے مزاق اڑاتے تھے وہاں پر جب قیامت میں جب پکڑے جائیں گے تو جب ان کو کہا جائے گا یہ بولو کہ کیا کرتے تھے آج تو بھیگی بلی بنے رو رہے ہیں بل بلا رہے ہیں بچاؤ بچاؤ آجزی کر رہے ہیں آج تم ہی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے مکہ میں اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا يَضْحَكُونَ ایمان والوں اکسے یہ حسی کرتے تھے جب تھٹا کرتے تھے تو حسی کرتے تھے وَإِذَا مَرُّوِهِمْ يَتْقَامَزُونَ اجب ایمان والے جو غریب ہوتے تھے غلام ہوتے تھے یا ایک ایک کم تعداد میں تو تھے ہی تو گزرتے تھے تو اشارے کرتے تھے آنکھوں کے یہی ہیں لوگ بڑے بن رہے ہیں لوگ ابھی ہاتھوں سے اشارے کبھی آنکھوں سے اشارے کبھی زبان سے تانے وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَكِهِينَ جب کسی حضور کے صحابہ سے حضور سے واسطہ پڑتا تو جب پلڑتے تھے تو مذاق اڑاتے ہوئے جب گھر جاتے تھے تو گھر جا کے مذاق اڑاتے تھے ابھی ایسے ہولوں سے مل کے آ رہے ہیں گھر جا کے بھی مذاق اڑاتے تھے تو تم لوگ کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں گمراہ ہے جی پاگل ہے نکل گئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں وَإِذَا رَأُهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَائِ لُقَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِزِينَ حالانکہ ان کو سب کا نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا اس طرح سے جو پورا مذاق کا ایک ماحول تھا اس کو اللہ نے نقل کیا ہے اور ایک مہازارائی کی جو صورت تھی مقابلے کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھی اچھی تعلیمات پیش کر رہے تھے اس کو وہ بگاڑ کر پیش کرتے تھے آج بھی آپ میڈیا پہ بیٹھیں گے تو دیکھے گئے اسلام کی اچھی اچھی تعلیم کو وہ ایسا پیش کرتے ہیں کہ سننے والے کو گھنائے اچھی تعلیم کو بھی بگاڑ کر پیش کرتے ہیں حالانکہ اچھی تعلیم جب آدمی بگاڑنے پہ آئے تو اس کا مذاہ کھڑاتا ہے پردہ کتنی اچھی چیزیں ہیں پردے کا مذاہ کھڑانا اس کو اکدم کیا کیا اس کے روک کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو وہ بھی مشکین ایسی کرتے تھے حضور کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کرتے تھے اس میں شکوک پیدا کرتے تھے یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ تو اقل کے خلاف ہے یہ تو فلان چیز کے خلاف ہے اور جھوٹا پروپگنڈا کرتے تھے حضور نے جو سکھایا نہیں ہے وہ سکھایا کہتے تھے جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تو بہرحال حضور کی پرسنالٹی سے لے کر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز ہر چیز پر واہیات بیکار خسم کے اترازہ آج بھی لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے انٹلیکچل بن کے جو ہے بات کرتے ہیں وہ بات پوری نادانی کی ہوتی ہے اس کا انیلیسز کریں گے تو وہ یا تو ہماقت ہے یا اس میں ناواقفیت ہے یا اس میں زہر ہے اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے مگر لاکھوں سننے والے سن رہے ہیں میڈیا مل گیا ہے تو اب بنے ہوئے ہیں لالو بھجکڑ بنے ہوئے ہیں سب کیا کیا سناتے رہتے ہیں تو ان کا یہ تھا کہ بیکار خسم کے اترازات اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ اتنا بولو کہ ایمان کی دعوت جب کسی کے سامنے آئے وہ غور کرنے پہ ہی آمادہ نہ اتنا خلاف بولو اتنا خلاف بولو کہ آخر نبی کیا کہہ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے حقیقت میں کیا ہے وہ سمجھنے کا سامنے والے کوئی ملکہ ہی بھی لے اتنی اُلٹی سی باتیں میڈیا پہ پھیلا دو کوئی اسلام کی سچی تعلیم پہ غور کرنے کے لئے پبلک تیار نہ ہو شروع سے ہی نفرت کرنے لگے تو مختلف مذاہب کرتے تھے شکوک پہ اساتیر الاولین اب قرآن میں جو نبیوں کے خصوں سے عبرت دلائی گئی ہے اساتیر الاولین ارے اگلوں کے خصے ہیں اکتتبہ کہیں سے لکھا کے لالیہ آئی ہے کہیں سے لکھا کے لالیہ پرانے لوگوں کے خصے فَيَتُمْلَا عَلَيْهِ بُقْرَتَوْا وَأَسِيلَا صُبَعَ شَام بس وہی خصے اس کے سامنے پڑے جا رہا ہے کوئی رٹا رہا ہے اس کو کہیں سے لکھا کے لالیہ ہے قرآنوں کے خصے بس جب دیکھو قصے سنات رہتا ہے اِنْحَادَا إِلَّا اِفْقُنِتْ طرح افسانے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے جو اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے انہیں جو بھی قرآن میں باتیں آ رہی ہیں کہنے کے سب جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گھڑی بھی ہیں کہاں اللہ نے اس کو بھیجا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قُومُنَا خَرُونَ بہت سارے لوگ یہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو خصے بنانے میں ایک جو ہے رومی جو ہے مکہ میں ایک غلام آدمی تھا عیسائیوں کی ایریے سے آیا وہ آدمی تھا تو یہ لوگ تو عرب کے تھے تو کہتے تھے کہ آہا وہ عدیس نام تھا وہ سکھا رہا ہو گا غلام کے بارے میں اتنا اس قرآن مجید میں اتنی علم ہے حکمت ہے جہری باتیں ہیں ایک غلام کیا سکھا ہے لیکن ایسی لوگوں کنفیورز کرتے ہیں وہ عدیس سکھا رہا ہے اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وَشَقْ ایک انسان ہے جی وہ سب سکھا رہا ہے کہ سور نحل کے اندر ہے اور غضور کی ذات پہ اترازات اللہ کا نمائندہ زمین و آسمان بنانے والے اتنے بڑے شہنشاہ کی طرف سے آیا وہاں پرتیاشی ہے یہ اس کا نمائندہ ہے کئیسی شان رہنا تھا کئیسی شوقت ہونا چاہیے تھا آگے پیچھے فرشتوں کی فوج رہنا تھا جو ایسا کوڑے مارتے ہوئے بجلیاں گراتے ہوئے ایسا رہتا تو اللہ کا اس کو نمائندہ مان سکتے تھے یہ تو ہمارے جیس آئے کا آدمی ہے پانچ فٹ کا آدمی ہے مالی حاضر رسول کیا معاملہ بھئی یہ رسول کا یعکلت تہام کھانا کھاتا ہے ہم جیسا کھانا کھاتے ہیں یہ بھی کھانا کھاتا ہے ویمشی فیل اقوہ اسواق بازاروں میں جاتا ہے ترکاری خریدتا ہے اتنے بڑے اللہ کا ہم نہیں دیکھے بھئے کسی منسٹر کو ترکاری خریدتا کیا اب یہ جو ہے بازاروں میں گمراہ ہے آدمی معمولی آدمی ہے اتنے بڑے اللہ تعالی کا یہ کیسے نمائندہ ہو سکتا تھا اس طرح مضاق بڑھاتے تھے تو قرآن مجید میں کہیں ان کے اعتراضات اللہ نے نقل کیے ہیں تو کہیں رت کیا ہے کہیں ایسے ہی نقل کیے وہ اتنے بیکار کے ہوتے تھے کہ اس کا جواب نہیں دیا کئی جگہ پر اور ایک طریقہ کیا ہے چلو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ قرآن میں قصے ہیں ادھر ادھر کے نبیوں کے قوموں کے تو اب اس کا مقابلہ کیا کرنا ہم بھی قصے سنانا قصوں کا مقابلہ قصوں سے پرانے قصے لوگ بہت دلچسپی لے کہ اس میں ایمان میں داخل ہو رہے تو ہم نئے سیریل سلائیں گے ہم قصوں کے بدلے میں دوسرے قصے دل بہلائی کے تو اتتہ دوسرے کے قصوں کی محفیلیں لگاؤ اس میں اتتہ الجاؤ کہ لوگ قرآن پہ توجہ نہ دے سکیں تو نظر بن حارس ایک شخص تھا سردار قسم کا اس نے کہا دیکھو کیا مصیبت آگئی مکہ والو تم پر ایک شخص ایسا پوری زندگی تمہارے درمیان رہا تب جب جو ہے چالیس سال کی بختہ عمر ہو گئی ہے اب ایسا ایسا کہہ رہا ہے کیا آخر کس کا جواب دیں گے خیر ہو میں اس کا انتظام کرتا ہوں میں انتظام کرتا ہوں یہ کہہ کہ وہ ہیرہ گیا ہیرہ جو ہے وہ اس پر جو عیسائی حکومتیں تھی عرب میں اس کا سینٹر تھا وہ پورا عیسائی مذہب عربی سائیوں کے قصے اور آسو یہ اس کا ایران جو ساسانی تہذیب تھی تین ہزار سالہ ان کے سلطنت تھی بڑے ان کے پاس قصے سنانے کا بڑا رواش تھا وہ شیعوں میں آیا آباد میں قصہ گوئی شیعوں کے دربار میں بھی قصے سنانا کرنا ہو رہا پھر اردو میں جتنی بھی ناویل نکاری ہے وہ شیعوں سے ہی آئی جتنے بڑے ناویل نکاری ہے قصہ گو سب شیعہ لوگی ہیں ادھر سے ہیران سے آیا اسو ہوتے ہوئے قصے سنا پورے ایکشن کے ساتھ قصے سنانا یہ بہت چلتا تھا ہیرانیوں میں تو وہ نظر بھی حدیث ہیرہ گیا اب وہاں جا کے بائے شاہوں کے قصے جو وہاں پبلک میں سناتے کرتے تھے رستم پہلوان کے قصے اسفندیار کے قصے وہ باز آپ تو پورے سیکھ کے آیا وہاں سے جا کے اب جہاں حضور جا کے بیان کرے ہیں جس علاقے میں جانا حضور شروع کر رہے ہیں وہاں کی پبلک متاثر ہونے کا امکان ہے وہاں پہنچ جاتا تھا اپنے ٹیم کو لے گئے اب خصے سناتا تھا مزہ لے لے کے جو ہے بادشاہوں کے خصے اور رولتا تھا کہ محمد کے خصے اچھے کہ میرے خصے اچھے ان سے بہتر تو اچھے کہانیاں میرے تو یہ ایک طریقہ کہ سیریلز کے ذریعے سے مختلف کہانیوں کے ذریعے سے لوگوں کو ادھر مائل کیا جائے اور شیطان کا ایک بہت بڑا طریقہ کہ خصوں سیریلوں کے ذریعے سے آئے اس طرح سے گمراہی پہ لانا لوگوں اور ابن عباس صدی اللہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ وہ جو ابن نظر تھا یہی اسی کا نام ہے نظر بن حارس اس نے جو ہے کچھ لوڈیاں خرید دی تھی کچھ لڑکیاں اس نے خرید دی تھی باندیاں ان کو اچھا گانی کی اور اچھے ٹریننگ دے دیا تھا جب اسے پتا چلتا کہ فلان شخص جو ہے قرآن سے متاثر ہو رہا ہے تھوڑا سا لائٹ حضور کے بیانات سے متاثر ہو رہا تھا فوراں اس کو کیچ کرتا تھا اور کیچ کر کے ایک ایک باندھی اس کو اٹیش کر دیتا تھا ارے ادھر کے آئے جی دیکھو اور وہ باندھی اس کو جو ہے کھلاتی تھی پلاتی تھی ناشتی تھی اور گانے سناتی تھی اتتا اس کو لہو لہیو میں متاثر کرتی تھی کہ وہ سب بھول جاتا تھا بھول جاتا تھا تو یہ شروع سے ہی عیسائیوں کا یہود کا ایک طریقہ رہا ہے کہ مسلمان نوجوانوں میں سنجیدگی نہ آئے اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے اس طرف سوچنے نہ پائیں اس کے لیے گانے ان میں عام کرو میوزک ان میں عام کرو ناش گانے سے اب جتے سعودی شہزادوں کو انہوں نے خفزے میں کیا ہے کہ یہ یہاں تو اسلامی سلطنت تھی لیکن وہاں پر امریکہ میں جا کے پڑھتے تھے وہاں گھیر گھار کے کلبوں سے ان کو آبستہ کیا ناش گانہ عائش تو وہ اتنا ناش گانہ اتر گیا کہ انسان فاصل کوئی ختم کر دیا تو رشتہ دار نہیں تو مسلمانوں کو حاکموں کو پاورفل لوگوں کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال گانے کا استعمال شراب کا استعمال یہ ہمیشہ سے شیطان کا طریقہ رہا ہے اہل باطل کا اب ہماری پوری نسل کو بھی اسی طرح ضائع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس نے بھی یہ کیا باندیاں خلید کے ٹریننگ دے دی جب کوئی آدمی دوڑا سا متاثر ہو رہا ہے فوراں اس کو ناش گانوں میں اپنی باندیوں میں مشہور کر دیتا تھا جب تک کہ اس کا جھکاوت ختم نہ ہو اسی کو سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْكَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ ایک آدمی ایسا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو ایسی غفلت میں ڈالنے والی باتیں خصے خرید کے لاتے ہیں لِيُضِلَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ فضول سیریلوں میں فضول قصوں میں فضول ناولوں میں لگا کر فضول خصہ گوئی کی محفلوں میں لگا کر اللہ سے بھٹکا دے اللہ سے ہٹا دے اور ایک جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس دعوت کو ختم کرنے کے لئے سودہ بازی کرنا کچھ لوگ کچھ دو یہ بھی ایک پالیسی انہوں نے اختیار کی عبد بن قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے وَدُّو لَوْ تُدْحِنُ فَيُدْحِنُونَ یہ چاہتے ہیں کہ اے محمد آپ تھوڑا اپنی دعوت میں ڈھیلے پڑ جائیں بتوں کی حقیقت نہ بیان کریں ان کی کمزوری نہ بیان کریں کچھ آپ کمزوری دکھائیں تو وہ کچھ اپنی مخالفت کم کریں کچھ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو کچھ وہ ڈھیلے پڑ جائیں سورہ قلب میں اس کا تذکرہ ہے تو ابن جریل اور تبرانی لکھا ہے ان لوگوں نے ایک تجویز پیش کی سرداروں نے مل کے آکے کہ ایسا کریں گے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے ایک سال ہم لوگ آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کسی طرح ہماری یہ لڑائی کم ہونا چاہیے اب بن حمید کی روایت میں ہے کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں گے نا تو ہم بھی قبول کر لیں گے اب یہاں کے غیر مسلموں کا یہ ہی رہتا ہے اگر آپ لوگ اجازت دی دیئے تو ہم ایک اوتار محمد کو بھی بنا دیں گے ایک مورتی ان کی بھی چلا دیں گے ان کی مورتی رکھ لیں گے آپ لوگ ہماری معبودوں میں کوئی بھی مورتی پوجا نہیں کرنا یہ نہیں ہونا ایک ان کی بھی رکھنا گوتم بدھ نے جو ہے پورا جہاد کیا ان کے خلاف اس کی مورتی بنا کے اس کو حضم کر لیا ہوگا تو مسلمانوں سے یہ تھا کہ آپ بھی ہمارے طرح معبودوں کو مان لے ہم آپ کا بھی مورتی بنا لے گی اس طرح کی تجویزیں ہیں فتح القدیر میں علماء شوقیر نے اس روایت کو نقل کیا وہ کہتے تھے کہ اس طرح ہم اور آپ سب لوگ ایک ہو جانا یونی فارم ہو جانا بھئی پوری پبلک یونی فارم سیویل پورٹ یونی فارم سوسائٹی سب ایک جیسے ہو جائیں گے ہم لوگ پھر کہتے تھے کہ اس طرح کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے معبود سے کچھ فائدہ ہم کو بھی ہو جائے گا جو اس کے پاس ہے اور ہمارے معبودوں کا بھی کچھ تم پہ بھی فضل ہو جائے گا اچھا ہے نا بھئی دو طرف کے معبودوں کا بھی اپن فائدہ اُڈھا سکتے ہیں اس لئے تم ہمارے معبودوں کے عبادت کرو ہم تمہاری معبودوں کی عبادت کریں یہ بھی انہوں نے پیش کیا تو اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ یہ توحید کے بارے میں سن ہی جل سکتا ہے دین کے بارے میں کہ کوئی تجارت تھوڑی ہے یہ یہ حق اور ناحق کی بات ہے آپ کھل کے کہہ دیجئے کھل آپ کہہ دیجئے یا ایوہالکافرون اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس کی تم نے عبادت کی میں کبھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہوائیں لکم دینکم ولدین تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے راستہ یہ اس معاملے میں مسالحت نہیں ہو سکتی ملجل کے رہیں گے کاروبار ملجل کے کریں گے ایک دوسرے کے حقوق وہ ہوگا لیکن جو ہے دین چھوڑ دو ایک خدا کو چھوڑ دو وہ نہیں ہوگا جب یہ فیصلہ کن آیت آئی تو اس قسم کی جو کوشش کئی بار کی انہوں نے لیکن یہ آیت جب واضح طور پر آ گئی تو یہ سنسلہ ختم ہو گیا بہرحال یہ چار طریقے شروع کے چوتے سال میں جب آپ نے کھل کے دعوت دینا شروع کی تو ابتدائی چند مہینوں تک یہ سنسلہ رہا ابھی جو چار طریقے بتائے گئے اس وقت تک انہوں نے ظلم شروع نہیں کیا پہلے یہ دوسرے طریقوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی مگر چند مہینوں کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب تدبیر ہے کام نہیں آ رہی ہے اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو قریش نے بیٹھ کے میٹنگ کی اور پچیس سرداروں کی ایک کمیٹی بنائی اور اس کا سردار جو ہے ابو لہب کو ہی بنایا وہی سب سے پیش پیش تھا جو حضور کا سگا چچا تھا وہی پیش پیش تھا تو اب اس میں خراردات تیہ ہوئی کہ اب یہ باتوں سے ربھانے سے یہ پروپگنڈے سے کام نہیں چل رہا ہے اب ہم ظلم کریں گے اب ہم مار توڑ کریں گے اب ہم تشدد کریں گے اور آخری حد تک جو ہو سکتا ہم کریں گے تو اب جو ہے یہ خراردار پاس ہوئی کمزور مسلمانوں پہ تو شروع ہو گیا مسئلہ فورا جو غلام تھے کسی کے ماں تحت تھے اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں کروں گا اب حضور پاک کے ساتھ جو تھا مسئلہ کہ ذاتی طور پر آپ کی شخصیت بڑی روبدار تھی چہرائی بہت باوقار تھا شان بھی آپ کی تھی اور دوست تو کیا ہے دشمن بھی آپ کی عزت کرتے تھے آپ کی بات نہ ماننے کے باوجود تعلیم کو نہیں ماننے کے باوجود عزت تو کرتے تھے کیونکہ آپ کی شخصیت پرسنالٹی ایسی تھی پھر آپ کے پیچھے آپ کے چچا ابو طالب جو قبیلی کے سردار تھے ان کی پناہ تھی اور ابو طالب کی اتنی عظمت تھی مکہ میں کہ کوئی ان کے خاندان پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا ایسا ان کا روک تھا اس واصلے اب خوریش کشم کشم پڑھ گئے سخت پریش کریں گے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکیں گے ابو طالب ان کے پیچھے ہیں ان کا خود اتنا مقام ہے مکہ میں مگر وہ لوگ مجبور بھی تھے کہ ہماری اب تک کی جو لیڈری ہے مذہبی پورے عرب پہ جو ہمارا دب دبا ہے وہ یہ مورتیوں سے ہی ہے اس سے تو ہماری حیثیتی ختم ہو جائے گی تو تھوڑے دن خاموش رہتے تھے پھر صبر نہیں ہوتا تھا کہنے اب تو روک نہیں ہے چاہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو بہرحال ابو لہب کی ہی سربراہی میں یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہو ابو لہب کا تو شروع سے ہی سوچنا یہی تھا عام مکہ والے تو حضور کا عدب مقام کی وجہ سے ایسی بات نہیں سوچتے تھے یہ گھر کا آدمی تھا ابو لہب کا تو پہلے دن سے ہی پالیسی یہ تھی کہ مار توڑ کرنا چاہیے طاقت سے روک دینا چاہیے تو اب تو پوری قوم کی اس کو تعاید مل گئی تو شروع سے اس کے جیسے پہلی مرتبہ حضور نے ایک سفاہ پہاڑی پہ لوگوں کو بلا کے بات کی تھی تو ترمیزی کے ایک روایت میں آئی کہ اس نے اسی وقت پتر اٹھا لیا تھا لہذا جماعتنا تو یہ مار توڑ کی پالیسی اس کی شروع سے پہلے سے ہی تھی اور حضور کے نبی بننے سے تو پہلے تو وہ حضور کو اتنا چاہتا تھا اسے پہلے میں نے ارس کیا کہ حضور کی پیدائش کی اطلاع ملی تو جو باندھی نے آکے اطلاع دی خوشی میں اس نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا تھا اور حضور کے نبی بننے سے پہلے اتنی عزت کرتا تھا کہ اپنی دونوں بیٹیاں اپنے حضور کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے اطبع اور اطبع سے اس نے رشتہ کروایا تھا دو بیٹیاں اس کے گھر میں تھی حضور کی لیکن جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو ایسے جہالت کے اتر آیا کہ بہت سختی سے حضور کی بچیوں کو ستایا پھر اپنے بیٹوں کو آرڈر دے کے طلاق دلوا دی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی تو شروع سے ہی اس کا انداز ایسے ہی تھا آپ کے چھوٹے سے صاحبزاد عبداللہ چھوٹے بچے کا انتقال ہوا تو خوشی سے دوڑا دوڑا گیا حضور کے دشمنوں کے پاس سرداروں کے پاس جا کے خوشکش ہو کے کہا کہ محمد تو اکتر ہو گیا دم کر گئی ان کی اب اولاد ہی نہیں رہی گی تو نبوت کہاں چلے گی جو بچہ تھا وہی مر گیا تو خوشی منائی تھی اس نے اور حج کے دنوں میں جب لوگ ادھر ادھر سے آتے تھے تو اللہ کے نبی ایک ایک خبیلے کے خیمے پہ جا کر اللہ کی بات رکھتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں کہتا کہ میرا ہی بھتیجہ ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے یہ اس کی بات نہ سنو گمراہ ہے بھٹک گیا ہے دین سے ہٹ گیا ہے اور بعض روایتوں میں ہیں کہ وہ آپ کی چلتے تھے تو آپ کی ایڑیوں پر پتھر مارتا تھا جس سے آپ کے ایڑیوں سے خون نکل آتا تھا ترمیزی کی روایت اس کی جو بیوی تھی امی جمیل وہ شوہر سے کچھ کم نہیں تھی دشمنی میں حضور کو عذیت دینے میں اروہ اس کا لقب تھا ہر بن امیہ کی بیٹی تھی جو ابو سفیان مشہور بعد میں صحابی ہوئے ان کی یہ بہن تھی تو یہ شوہر سے کسی طرح پیچھے نہیں تھے حضور سے کہ گھر سے لگاوا ہی گھر تھا تو آپ گھر سے نکلتے تھے اندھیرے میں تو پہلے ہی راستے پر کانٹے بچھا جاتی تھی چنکے لاتی تھی جنگل سے کانٹے بچھا جاتی تھی جھاڑیاں بچھا جاتی تھی کانٹے کی بس زبان بھی بھوت تھی سخت زبان اور فسادی ہنگامہ کرنا جم کے لڑنا لڑائی واری لڑائی خور عورت تھی تو جب دیکھو وہ حضور پر کہیں نہ کہیں جنگ گھڑی کر دیتی تھی سخت زبان لڑائی اسی وجہ سے اس کے شوہر کے بارے میں بھی اس کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی تبت یدہ ابی لہب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ تباہ ہوا جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا اور اس کی بیوی حمالت الحتب ایندنڈ ہونے والی اس کو اللہ تعالی نے خاص طور پر لقب دیا اس پر اس کے اندر لڑائی مچانے والی غیبت کرنے والی ہنگامے مچانے والی اس کو معنی آتا ہے حمالت الحتب کے تو جب یہ صورت آئی اسے اطلاع ملی کہ یہ صورت نازل ہوئی تو غصے میں نکلی کہاں ہیں محمد میرے بارے میں حجو عربوں میں کیا ہے شائری کی ایک سنف تھی حجو کرنا کسی بھی قبیلے کی کسی بھی کوئی اس کی مذہبت میں جو شیر کہہ دیا جائے تو تھوڑے دن میں وہ پورا بندہ موجاتا تھا لوگوں کو شائری کا سوقت آتا تو حجو بولتے تھے حجو کرنا تو اچھا میری حجو کی ہے تو وہ ڈھوندے ڈھوندے نکلی آپ خانے کعبہ میں تھے ساتھ میں ابو بکر صدیق تھے لیکن اللہ نے کرم فرمایا اس کو آپ نظر نہیں آئے حالانکہ سامنے تھے ابو بکر نظر آئے تو کہاں کہاں ہیں تیرے ساتھی کہاں ہیں تمہارا ساتھی ہاتھ میں پتھر تھے اس نے کہاں سنا ہے اس نے میری حجو کیے یہ پتھر لائی اس کے موں پہ ماروں گی میں کہاں ہیں وہ اتنا غصے میں بھڑکتی بھی آئی تو وہ میری حجو کرتا ہے میں بھی شائرہ ہوں مجھے بھی شائری آتی ہے تو انہیں تبوت ادا کے مقابل میں اس نے شائری کی مزممن عسینا و امرہو ابینا و دینہو قلینا تو حضور کا نام تو تھا محمد قابل تعریف اس کو اس نے مزمم کر دیا قابل مزممت و مزممت کے قابل عسینا ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں و امرہو ابینا اس کے معاملے کو ہم ٹھکراتے ہیں و دینہو قلینا اور اس کے دین کو ہم حکارت سے اٹھا کے پھک دیتے ہیں تو حضور کو دیکھا نہیں اس نے تو حضرت ابوکر نے پوچھا حضور آپ کو نہیں دیکھا تو حضور نے فرمائے ہاں اللہ نے اس کی نگاہ کو پکڑ لیا تو مشرقین کیا ہے حضور کا نام محمد تھا لیکن جل کر یہ مزمم بولتے تھے محمد کا اپوزٹ میننگ نکالتے تھے ایسی کرتے جو لوگ بھی آپس میں نفرت میں بھی لوگوں کے نام بگاڑتے رہتے ہیں اچھے نام کو حراب کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ دونوں کون تھے حضور کی چچا چچی تھے اور گھر بھی پڑوس میں تھا اور پڑوسی کی بڑی عظمت ہے پڑوسیوں میں ایک مربت ہوتی ہے ایک محبت ہوتی ہے ہمیشہ سے رہنے سے لیکن یہ بھی اور ان کے پڑوسیوں کا بھی ذہن انہوں نے ایسی بنا دیا تھا اللہ کے نبی گھر میں رہتے تو بھی یہ لوگ ستاتے تھے جب آپ گھر میں نماز پڑھتے رہتے تھے سہن میں تو یہ لوگ پڑوسی بکری کی بچے دانی وہ جو ہے تاک کے مارتے تھے حضور کو نماز میں آکے وہ آپ کے اوپر گندگی پڑھ جاتی تھی آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے سہن میں تو جو ہے پڑوسی جو ہے یہ لوگ جو ہے وہی بچے دانی جو ہے وہ جڑی بوٹی جس کو بولتے ہیں مارے پاس وہ پھیٹ کے جو ہے ایسا ٹاک کے مارتے تھے کہ وہ بگونے میں آکے گر جاتی تھی اس طرح ستا دیں یہاں تک کہ حضور مجبور ہو کر نماز کے لئے حضور نے چھوٹا سا ایک گھروندہ بنا لیا تھا ایک آڑ بنا لی تھی اس میں نماز پڑھتے تھے جب لوگ گندگی پھیکتے تو اللہ کے نبی جو ہے اس کو اپنے ایک لکڑی میں ٹوبو کر باہر لاکے بتاتے تھے کہ اے عبد منافق یہ کیسا پڑوس ہے کیسے پڑوس ہی کہاں قدا کر رہے ہیں تم لوگ اور راستہ گھر سے نہیں کر رہے ہیں تو سامنے کاٹے پڑے ہوئے اس طرح حضور کو ستا دیتے ایسی اغبہ بن ابی معید خباست میں بہت زیادہ تھا دشمنوں میں بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈینگیں مار رہا تھا اس نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں کون ہے جو فلان گھر میں اس وقت اونٹ کٹا ہوا ہے وہاں پر اوجڑی پڑی ہوئی ہے گوبر وغیرہ اس میں بھراوہ رہتا ہے اس میں بھری ہوئی ہے کون ہے جو لاکے یہ سجدے میں جب جائے یہ آدمی تو اس کے اوپر رکھ دو کہ اٹھنا سکے تو ابو ابو معید تیار ہوگا میں جاؤں گا جا کے وہ لایا اور حضور جب سجدے میں تھے تو وہ لا کے گندگی کی پوٹ لی اتیز بڑی ہوتی ہے اونٹ کی کہ حضور اس کے لیچے دھب گئے سب ہسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگے ایک دوسرے پہ گر گر کے ہسنے لگے کسی طرح فاتیمہ کو معلوم ہے فاتیمہ کو وہ آئیں بچی تھی مگر بڑی مشکل سے انہوں نے ہٹایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جب دیکھ رہے تھے مگر پورا کفار کا غلبہ تھا کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں کچھ کر سکتا لیکن میں کچھ نہیں کر سکا فاتیمہ آئی اب بچی تھی تو ان کو لوگ کچھ کرنے سے کہ انہوں نے ہٹایا پھر تو اس وقت اللہ کے نبی نے بدعا دی اللہم علیہ کبھی قریش اہلہ قریش کے اوپر میں آپ ہی کو ذمہ داری دیتا ہوں پھر اس جتے تھے وہاں ان کا ایک ایک کا نام لے کے بدعا دی تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب جنگ بھدر ہوئی اور اس میں کافروں کی لاشوں کو گڑے میں پھینکا گیا تو حضور نے جن جن لوگوں کا نام لیا تھا اس دن ان سب کی لاش میں نے دیکھی جتے بڑے بڑے تھے حضور کا جن جن سب جو ہے کٹے جنگ بھدر کے اندر اور ایک جو ہے امیہ بن خلف ایک مشہور شخصیت تھی وہاں کی اس کی عادت یہ تھی کہ حضور نظر آتیو لانتان کرتا تھا الڈی تھی باتیں کرنا تو اس کے بارے میں سورت نادل ہوئی وَيْلُ لِكُلِّ حُمَزَةِ اللُّ مَزَةِ تباہ یہ ہر اس شخص کے لیے جو زبان سے تانے دیتا ہے آنکھوں سے ہاتھوں سے اشارے کرتا ہے تو اسی کے بارے میں ہے اس کی عادت تھی تو اس کا ایک بھائی بھی تھا عبی بن خلف وہ تو امیہ بن خلف تھا اس کا بھائی عبی بن خلف وہ عقبہ بن عبی موئی جس کا بھی تذکرہ اس کا گہرہ دوست تھا تو ایک مرتبہ یہ جو ہے عبی بن خلف حضور سے کچھ سن کر قرآن سے کچھ سن کر گیا وہاں دو دوست پیٹھے تھے تذکرہ کیا تو اس نے جگا کہ تو متاثر لگ رہا ہے اس نے خوب ملامت کی تو وہاں گیا کیسے وہاں سنا کیسا وہ معذرت کہا نہیں نہیں تم ابھی جانا جا کے محمد کے موہ پہ تھوک کیا نہ تب ہی میں مانوں تھا تو وہ گیا آپ کے سہرے پہ اس نے تھوک دیا تو ایسی ایسی حرکتیں اور ایک مرتبہ ایک جو ہے پرانی ہڈی جو ہے وہ سیدھا لا کے اس کا چورا کر کے حضور کے موہ پہ اس کو اڑا دیا اس نے ستانے والوں میں ایک اخنس بن خریش بھی تھا شریک تھا اس کا پورا نقشہ سورہ والقلم میں ہے کہ بہرحال آیتوں کی تشریف کا وقت نہیں ہے تو بہرحال یہ سلسلہ شروع ہے حضور کو روکنے کا تو ابتدامیں مختلف ترقیمیں اختیار کی گئیں اس کے پاس حضور کو نشانہ بنایا گیا اور مزید ابو جہل کی خاص حضور کو ستانے میں خاص رول رہا ہے اس کا تذکرہ اور باقی صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھوڑا وہ تذکرہ اس کا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہوگا بھئی سب سننے کا مقصد کیا ہے کوئی خصہ گوئی ہے کیا اس میں یہ بتانا ہے کہ ہم لوگوں کے جینے کا طریقہ یہ ہے کہ حق کے لیے ہم جینے دنیا میں حق بتائیں لوگوں کو آج اگر ہمارے ملک کے پڑوسی مشرقین غصے میں آ رہے ہیں تو ہمارے لئے راستہ ہے حضور کا ہے ہم کو مسئبتوں سے پریشانیوں سے تانوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہم کو بھی اللہ کے بندوں کی دل میں درد لے کے بیان کرنے کی ضرورت ہے یہ واقعات صرف سننے کیلئے ہیں کیا اگر اللہ کے نبی یہ سب مسئبتیں نہیں اٹھاتے تو آج ہم تک ہدایت کان سے آتی تھی اللہ کے نبی سے زیادہ ہم کو آرام کرنا چاہیے کیا اس سے زیادہ ہم سے زیادہ لڑ لیں کیا تو ظلم اور ستم حق کے لئے سہنا ہمارے لئے عزت کی چیز ہے پیچھے نہیں بھاگنا ہے ہمارے لئے عائش کی جگہ جنت ہے ایک ایک کو راجہ بنا دے گی اللہ تعالیٰ بہت عزت ملے گی یہاں تو اپنی عزت گوانا ہے اللہ کے واسطے یہاں تو گلی گلی دھکے کھانا ہے یہ راستہ ہے ہمارا آج ذرا حالات ختم خراب ہوتے ہی ایسی مایوسی ایسی اداسی کئی لوگ تو سمجھ رہے کاشم مسلمان نہیں ہوتے تو اچھا تھا کئی لوگ سوچ رہے کہ اب ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے جن جن کو موقع ہے یورپ جانا ہے تو لوگ یہاں جانے کی کوششیں کر رہے آج کل ہمارا تو راستہ یہ ہے ہمارا تو جینے کا مقصد یہ ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے ڈر کیوں رہے مسلمان اب آئے گا جینے کا مزہ اب ہے اصل مومن کی زندگی گزارنے کا وقت اب ہے رسول کی پہلوی کا وقت ایسی حالات کے بعد اسلام آتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بچہ پیدا ہونا ہے گھر میں ایک نعمت آنا ہے تو درد زے ہوتا ہے ماں کو تڑپنا پڑتا ہے ماں جب تڑپتی ہے چیخیں مارتی ہے تو وہ کوئی برا موقع نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ایک بچہ آتا ہے اس وقت ملک میں جو حالات ہے یہ ایک نعمت ہے لیکن استعمال کرنے والوں کے لئے نعمت ہے ڈرنے والوں کے لئے نعمت نہیں ہے ان کا تو جان بھی جائے گی ڈر ہے ایمان بھی جائے گا دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی یہ تو وقت ہے حضور کی پہر بھی کا صحابہ کی پہر بھی کا کیا جی کے کیا کریں گے صحابہ ایسی کھڑک مرگی کی زندگی جب دیکھو ایس ایس حق کے لئے جینا چاہیے باتیں سننا مار کھانا جیل میں جانا یہ ہمارے لئے عزت کی چیزیں ہیں وقت آیا ہے اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ ملے ہمت ملے ایس کرنے کی جگہ جنت ہے قربانی دینی کی جگہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق کے لئے جینے مرنے کا جذبہ عطا فرمائے بزدلی اس کو چھوڑنے کی توفیق حطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ